اسلام علیکم ڈیر ایسٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور حاضر ہیں کلاس ٹینت کے بائیلوجی کے نیو چیپٹر کے ساتھ جو کہیں ہمارے پاس کوارڈی نیشن این کنٹرول اس سے قبل ہم لوگ دو چیپٹرز کو کمپلی لیڈ بتا چکے ہیں بیان کر چکے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو یہ آج کے اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم اس چیپٹر کو شروع کر رہے ہیں تو یہاں موجود ان دو لفظوں کے مطلب کو دیکھیں گے کہ ان دو لفظوں کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کوارڈی نیشن کیا ہوتا ہے اور کنٹرول کیا ہوتا ہے سمپلی سے مراد یہ ہے کوارڈی نیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بوڈی کے پارٹس ساتھ مل کر کام کریں ہمارے بوڈی کے اندر آپ کو جیسے ہی معلوم ہے کہ ہمارے پاس آرگن سسٹم موجود ہیں جہاں پر بوڈی پارٹس ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری بوڈی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہماری بوڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب ہماری بوڈی کے پارٹس کنٹرول ہو رہے ہیں تب بھی ان پارٹس کا ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے تو یہاں پر جو چیز فوکس کی جائے گی وہ یہ چیز فوکس کی جائے گی کہ کس طرح سے ہمارے پارٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کس طرح سے وہ ساتھ میں کام کرتے ہیں کنٹرول جو کرے گا وہ ہے برین یا پھر ایک سسٹم ہوگا ہمارے پاس انڈوکرین سسٹم اور اورگنز وہاں پر ساتھ مل کر ہماری بوڈی پار ساتھ مل کر کام کریں گے اور ایک بہتر انداز میں ہماری بوڈی کا کام جو ہی چلتا رہے گا تو آئیے آج کے اس ویڈیو کے انٹردکشن کو شروع کرتے ہیں اب اگر ہم اس انٹردکشن کی بات کریں تو یہاں لکھا ہوا ہے ایک اورگنزم کئی سارے کام کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے اگر اورگنزم کوئی کام کر رہا ہے وہ اپنے کام کو کرنے کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بوڈی کے مختلف پارس اورگنز جو ہیں ساتھ مل کر کام کریں جب ہمارے بوڈی پارس ساتھ میں مل کر کام کریں گے تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک بہتر طریقے سے کام انجام ہوگا ایک بہتر ریسپونس جو ہے وہ ہمارے کاموں کا ہوگا تو ہماری بوڈی کا ساتھ میں مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہماری بوڈی کو گرمی لگتی ہے تو اس گرمی کی صورت میں ہماری بوڈی کے پارس کام کریں گے اور ایک ایسا جنریٹ کریں گے ریسپونس کہ ہماری بوڈی اس گرمی سے نجات حاصل کر لیں گی تو ہماری بوڈی کے مختلف کام ہوتے ہیں اور ان میں ہماری بوڈی کے اورگنز کا ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے اب ایک مثال کے ساتھ یہاں پر اس چیز کو سمجھایا گیا ہے مثال کس طرح سے جسے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی گرم چیز کو اچانک سے شو لیا ہے پھر اگر ہم نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تو کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد ہم نے کونسی چیز کی پہلے ہمارا ہاتھ کسی چیز کو لگا ہم نے اسی ٹائم پر کیا چیز کی پہلی چیز جو کسی انسان نے کی ہوگی وہ بغیر سوچیں اپنا ہاتھ جو ہے اس گرم چیز سے ہٹا لیا ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ کس طرح سے کام کیا مطلب ہمارا ہاتھ کسی چیز کو لگا ہم نے فوراں سے ہٹا دیا ہم بات میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز وہاں پر موجود تھی یعنی کہ ہم نے بغیر سوچے یہ کام کر لیا اب بغیر سوچے کس طرح سے یہ کام انجام ہوا ہے دراصل ہماری بوڈی کے اندر ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جو ہمیں اچانک ہونے والے انکاموں سے بچا رہا ہوتا ہے اس سسٹم کو ہم ریفلیکس ایکشن کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انوارمنٹ کے کنڈیشنز جو ہمیشہ چینج ہو جاتے ہیں اور کوئی وارننگ بھی نہیں دیتے مطلب کہ بغیر کسی وارننگ سے ہمارے پاس چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ہمارا ماحول جیسے کہ بدلتا رہتے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور اس بدلتے ہیں ماحول میں اورگنزم کو بھی بدلنا پڑے گا اور اگر کوئی اورگنزم اپنے اندر کوئی چیز بدل رہا ہے تو بدلنے کے لیے لازمی باتیں چینجز آنے چاہیے مثال کی طور پر جیسے گرم چیز ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اس میں سے ہاتھ ہٹا دیا تو یہ ہماری بوڈی ایک بدلتے ہوئے ماحول میں سے ہمیں بچا رہی ہے تو اس طرح سے پہلے تو ہمیں چینجز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چینجز ہیں مثال کی طور پر اگر انوارمنٹ چینج ہو چکا ہے بہت ہی کولڈ آ چکی ہے تو ہماری بوڈی سب سے پہلے اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کولڈ کو ڈیٹیک کرے اسے انالائز کرے اسے سمجھے اور پھر جب وہ اسے پتہ چل جا ہے ہماری بوڈی کو کہ کون سا چینج آ چکا ہے تو اب پھر ہماری بوڈی مختلف اورگنز کو حکم دے تاکہ ہماری بوڈی پھر اس چینج کی اکورڈنگ اپنے آپ کو بدل سکے اگر ایک اورگزنم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زندہ رہ پائیں گے نہ صرف وہ زندہ رہ پائیں گے بلکہ ان کی اگلی نسلے بھی زندہ رہ پائیں گے مثال کی طور پر جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کولڈ انوارمنٹ ہے اگر اس کولڈ انوارمنٹ کے اندر ایک اورگزنم اپنے آپ کو بدل نہیں سکا تو نہ بدلنے کی صورت کے اندر اس کی بھی بقا نہیں رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر تو آگے کہ اس کی نسلوں کا تو کوئی چانس ہی نہیں بجتا تو اس لئے جب بھی ہمارا کوئی ماحول بدلتا ہے تو اورگزنم اس کے اکورڈنگ چینجز لائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اسے چینجز کا پتا چلے چینجز اس کے اندر ڈیٹیکٹ ہوں چینجز ڈیٹیکٹ ہوں گے تب ہی وہ کوئی عمل کر سکتا ہے تو آگے ہم اس کوارڈنیشن کی ڈیفنیشن کا ذکر کرتے ہیں تو کوارڈنیشن کی ڈیفنیشن اس طرح سے ہے کہ کوارڈنیشن ایک ایسا پروسس ہے جہاں مختلف یونٹ سسٹم کے مختلف سسٹم کے حصے جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک میننگفل فنکشن انجام دیتے ہیں ایک میننگفل مقصد جو ہے اس کے تحت ہمارے سسٹم جو ہیں ساتھ مل کر کام کریں گے تو اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیوملیس کو اور پھر ہم ریسپانس کا ذکری کریں گے پہلی چیز یہ سمجھے گا کہ اسٹیوملیس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس چینج جس کے نتیجے میں ریسپانس آئے وہ ہمارا اسٹیوملیس کروائے گا چاہے وہ چینج یہ ہو سکتا ہے کہ گرمی لگے اور ہماری بوڈی اس کے نتیجے میں تھنڈو والا ریسپانس جنرلیٹ کرے تو کوئی بھی چینج ہماری بوڈی کے اندر جو ہے وہ اگر ریسپانس کارا تو وہ چینج ہمارے لئے اسٹیوملیس کروائے گا اگر ہمارا ہاتھ گرم چیز پر لگ رہا ہے تو گرم چیز ہمارے لئے اسٹیوملیس ہے ہمارا ہاتھ وہاں سے چھڑا دینا یہ ہمارا ریسپانس ہے تو اس کے بعد میں لکھا ہوا کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے جو چینج کاز کرے ایدھر انٹرنل آر ایکسٹرنل کنڈیشن آف دا اورگنزم یہ جو چینج ہوگا یہ باہر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اندر کی طرف بھی ہو سکتا ہے جیسے گرمی کا باہر کی طرف ہونا یہ ایک طرح کا چینج ہے ہماری بوڈی کے اندر بھی اسی طرح سے مثال کیونکہ زیادہ ہیٹ جنرریٹ ہو رہی ہے اس کا باہر نکلنا تو زیادہ ہیٹ اگر ہماری بوڈی میں جنرلیٹ ہو رہی ہے تو یہ انٹرنل انوارمنٹ کے اندر چینج ہے یہ چینجز جو ہیں یہ اسٹوملس جو ہیں ان چینجز کو خاص سیلز جو ہیں خاص آرگنز جو ہیں محسوس کرتے ہیں انہیں ہم ریسپٹرز کہتے ہیں یہ ریسپٹرز ہمارے سینس آرگنز میں موجود ہوتا ہے اب سینس آرگنز جیسے ہمارے پاس آئیز ہیں فار اگزامپلز آئیز آر فوٹو ریسپٹرز آئیز کے پاس سیلز موجود ہوتے ہیں جو فوٹو ریسپٹرز ہوتے ہیں جو لائٹ کو جو ہی ڈیٹیک کرتے ہیں ایئر سار ساؤنڈ ریسپٹرز ایئر کے پاس کچھ سیلز موجود ہیں جو ساؤنڈ ریسپٹرز ہوتے ہیں نوائز ہے کیمو ریسپٹرز نوائز کے پاس کچھ سیلز ہوتے ہیں جو کیمیکلز کو ڈیٹیک کرتے ہیں یعنی کہ گیسز اگر آ رہی ہیں ان میں کون سے سیمل ہے تو سیمل کو ڈیٹیک کیا جاتا ہے ان کیمو ریسپٹرز کے ذریعے ہیں ٹنگ ہے کیمو ریسپٹر فار سولیڈ اور لیکویڈ ہے اور ٹنگ جو ہیں وہ بھی کیمو ریسپٹر ہے لیکن وہ گیسز کو محسوس نہیں کر پاتی بلکہ وہ جو ہے سولیڈ اور لیکویڈ کی کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں تو وہاں پر اس کیمو ریسپٹرز کی تحت اس کا ذائقہ جو ہے محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف ریسپٹرز ہیں جو ہمارے سینس آرگنز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب اسٹیوملس کی ڈیفنیشن ہی آ لیکی ہوئی ہے کہ اسٹیوملس کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے انوارمنٹ کے اندر جسے سینس آرگنز کے ذریعے سے ڈیٹیک کیا جا سکتا ہے تو چینج جس کے وجہ سے ریسپونس جنرلٹ ہو وہ چینج ہمارا اسٹیوملس کہلوائے گا جیسے اسٹیوملس آیا گرم چیز پر ہاتھ لگا ریسپونس آیا ہاتھ ہم نے ہٹا دیا تو چینج جس کے وجہ سے ہاتھ ہٹ گیا وہ چینج اسٹیوملس کہلوائے گا آگے ہم ہم ریسپونس کا ذکر کرتے ہیں تو ریسپونس کیا ہوتا ہے ایکٹیوٹی جو کہ کسی اورگنزم کے اندر ہوتی ہے وہ نتیجے میں کس کے ہو سکتی ہے اسٹیوملس کے نتیجے میں کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو وہ ہمارا ریسپونس کہلوائے گا اب اسٹیوملس جو ہے سنگلر ہوتا ہے اسٹیوملس زیادہ کو کہتے ہیں زیادہ چینجز کو تو اس کے اندر جو چیز موجود ہوگی جو ریسپونس کراتی ہے وہ ہمارے کچھ اورگنز ہوں گے جیسے مصلز ہوں گے ہمارے کچھ گلینڈ ہوں گے گلینڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیمیکرز کو ریلیس کرتے ہیں تو یہ مصلز اور یہ جو ہمارے پاس گلینڈز ہیں یہ ہمارے ریسپونس کراتے ہیں جو ریسپونس کراتا ہے انہیں ہم ایفیکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ریسیپٹرز جو اسٹیوملس کو محسوس کرتے ہیں اور دوسرے ایفیکٹرز جو ریسپونس کراتے ہیں اب ہوتا کس طرح سے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے پھر اچانک سے یہ اسٹیوملس آ جاتا ہے یہ چینج آ جاتا ہے اسے ریسیپٹرز محسوس کریں گے اور خبر دیں گے موڈیولیٹر کو یعنی کنٹرول سنٹر کو کنٹرول سنٹر ایفیکٹر کو بولے گا مسلس کو یا ہماری گلینٹس کو وہ کچھ کیمیکلز کو ریلیز کریں گے یا مسلس اپنا کوئی کام کریں گے جس سے ایک ریسپونس جنرٹ ہوگا جو کہ اس چیز کو نارمل کر دے گا وہ چیز نارمل ہوگی اب دوبارہ سے پھر اگر کوئی اسٹیوملس آ گیا تو دوبارہ سے ریسیپٹرز محسوس کریں گے کنٹرول سنٹر کو خبر پرے گی کنٹرول سنٹر ایفیکٹر کو کہے گا ایفیکٹر دوبارہ ریسپونس کر کے اسے نارمل کر دیں گے تو اس طرح سے یہ پورا مکنیزم ہمارا چل رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس سسٹمز کے تحت چل رہا ہے اس کو ہم کوارڈینیشن کہہ رہے ہوتے ہیں اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کنٹرول سنٹر ہے تو اس پورے پروسس کو ہم کہیں گے کوارڈینیشن این کنٹرول تو دیر سنٹر آج کیلئے ویسے تنا تھا امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اگر آپ کے کوئی بھی فیڈبیک ہے تو وہ آپ کومیٹس میں کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ٹیڈیو میں تب تک ہم بہت سارا خیار کیے گا اسلام علیکم